سلام علیکم دوستو امید کاتا ہوں فٹ فٹ ہوں گے مذہب میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈے میں ہم سنجنٹا کا ایک بہت شاندار پروڈکٹ ہے جی اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں اس کی کمپوزیشن اور اس کی یوزر کے بارے میں بات کریں گے اس طرح کی اور پی پروڈکٹ میں پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں یہ انہی طرح کا ایک اچھا سا پروڈکٹ ہے اس کو بھی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں ان سب کا کمپوزیشن بھی انشاءاللہ کروں گا تو آج کی ویڈیو میں جس پروڈکٹ کے بارے میں ہم بابات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ایزہ بیان ایزہ بیان سنجنٹا کا ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے جی اور اس کے بارے میں سب کو پتا ہونا چاہیے بہت سارے فارمس کو پتا بھی ہے ان کو نہیں پتا ان کے لئے آج کی ویڈیو ہے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزہ بیان سنجنٹا جیسے جی سب بھائیوں کو پتا ہے سنجنٹا پاکستان کی ایک لیڈنگ کمپنی ہے اس وقت کے لحاظ سے پیسسیسائیڈز کے گروپ میں اور ایک بہت بڑا گروپ ہے یہ اور پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے ان کے پروڈکٹ کے تو میں کیا بات کروں یہ پروڈکٹ خود میں ایک شاندار پروڈکٹ ہے ان کا اج کے جو پروڈکٹ ایزہ بیان کیوں میں ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک پائس ٹوملینٹ ہے اور امائنو ایسٹ کی گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ پروڈکٹ تو اس لیے اس پروڈکٹ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے اس طرح کے اور پر پروڈکٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن پر شروع کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن میں دس پرسنٹ امائنو ایسٹ موجود ہے اور اگر اس کو زیادہ تفصیلاں دیکھا جائے تو پاکستان میں تو اس کی اتنے ڈیٹیل سے اس کے اوپر نہیں بات کی گئی کہ اس کے اندر اور کیا موجود ہے لیکن اگر اس کو ڈیٹیل وائز دیکھا جائے تو یہ ایک لانگ چین اور یہ سمجھ لے کہ شورٹ چین آف پیپٹائیڈز کا ایک مکشر بنایا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے فری امائنو ایسٹس دی ہوئے ان کے میں اگر پیپٹائیڈز کی تعداد کو دیکھا جائے تو اس میں سکسٹی ٹو پرسنٹ انہیں پیپٹائیڈز دیا ہوئے اور اس کے علاوہ اورگینک جو میٹر ہے جو امائنو ایسٹس کے ساتھ مکس ہے جو اس کی تعداد تقریبا ان کو پینتیس پرسنٹ آتی ہے سینتیس سے پینتیس پرسنٹ کے درمیان میں ہے اس کو یہ کہتے ہیں یہ ایک بہت پیور فارم آف امائنو ایسٹس ہے اس کے اندر جو یہ کمپنی بات کرتی ہے جس کے بارے میں کہ یہ بہت پیور ہے اور بہت کنسٹریٹر فارم میں یہ امائنو ایسٹس کو کووائٹ کرتے ہیں جو ان کی خاص بات ہے امائنو ایسٹس کی جو خاص بات ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ امائنو ایسٹس کو آپ فلڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس ایزہ بیان کو ایزہ بیان کو آپ فلڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سپری بھی کر سکتے ہیں زیادہ تر جو پچھلے پرڈک میں نے ڈسکس کی ہیں ان کا سپری میں یوزج میں بتاتا ہوں لیکن اس پرڈک کے ڈیٹیل میں جب میں نے سٹڈی کی تو یہ اسے روڈ سسٹم میں بھی آپ کو کہتے ہیں کہ روڈ سسٹم میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اور واقعیتہ اس کے جی فوائد میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ روڈ سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے ریکمینڈیشن کو دکھا جائے کہ یہ پرڈک کہاں کہاں کام کرتا ہے تو یہ جنرل پرڈکٹ ہے آل کراپس پہ یہ کام کرتا ہے کوئی خاص سپیسیفک کراپس نہیں ہے اس کے لیے جہاں بھی آپ کو سٹریس کے مسائل آئیں گے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سٹریس ہے پودوں کے اوپر کسی قسم کا بھی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی ریکمینڈیشن ہے وہ ویجیٹیبلز پہ ہے سٹریٹسز پہ ہے مینگو ایپل اور کورٹن پر ان کی ریکمینڈیشنز ہے تو ایک بڑی پرڈکٹ ہے بہت سارے پرڈکٹس پہ بہت سارے کراپس پہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نیچرل پرڈکٹ ہے تو جو اس کے بعد میں یہ کمپنی کہتی ہے کہ یہ نیچرل بائیس ٹومیلنٹ ہے اور بہت پیور فارم میں ہم اسے افیلیبل کرتے ہیں اس کا پرڈکٹ کے بارے میں اگر اور ڈیٹیل میں دیکھا جائے کہ اس کے فوائد ہمیں کہاں سے اور کیا کیا مل سکتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے تو ایک سسٹیمیٹک پرڈکٹ ہے اور فری ایمائنو ایسٹس کی موجود کی کی وجہ سے یہ بہت جلدی پودے کا حصہ بن جاتا ہے اور اس میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگر فوائد کی طرف دیکھا جائے تو فوٹو سنتیسز کے عمل کو بہتر بناتا ہے اور سٹریس کو ریلیز کرتا ہے پولینیشن کو بہتر بناتا ہے پولینیشن میں جب یہ کام کرتا ہے تو فروٹس کی فلاورز کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے فلاورز بڑھتی ہیں تو فروٹس کی طرف بھی فروٹس کی بھی تعداد بڑھ جاتی ہے دوسرے تیسے جو میں نے ایک بڑی بات پہلے کہہ دی تھی یہ روٹس سسٹم میں جب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو یہ روٹس سسٹم کو بہتر بناتا ہے ڈوزج کی طرف جائے تو یہ ڈوز میں فور ہنڈر ایمل کی تعداد کے ساتھ آپ اسے فی ایکڑ میں آپ اسے اوپر سے سپری کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے فلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ون ٹو ٹو لیٹرز کمپنی ریجیمنٹ کرتی ہے کہ آپ اسے میچے فلڈ کر سکتے ہیں سٹریس میں اگر بات کی جائے تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بھی سٹریس جو آپ سمجھتے ہیں کہ براوٹ کی وجہ سے آ سکتا ہے پسٹیسائیڈ کی وجہ سے آ سکتا ہے ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے آ سکتا ہے آپ اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آج کلپ کی کنڈیشنز جو فارمرز کو مسائل پیش آ رہے ہیں بارشوں کی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو سٹریس بن رہا ہے آپ ازہ بیان کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھا جی آج کا پروڈکٹ ازہ بیان اور ایک اچھا پروڈکٹ ہے ایک بہت اچھی کمپنی کا پروڈکٹ ہے تو سب بھائیوں کے لیے ایک اچھا پروڈکٹ ہے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں جنرل پروڈکٹ ہے تو ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسائل نہیں ہے اس کو کسی جگہ نہ استعمال کرنے کے اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے پودوں کی انیشل کی گروہ بہتر بنانی ہے تو آپ اسے انیشل میں اچھے طریقے سے بار بار ریپیٹیشن کریں اس کی استعمال کریں اور جب فلاورز اور فروٹ کا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور اوپر بھی سپری کریں امیت کر رہا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو عیزہ بیان کے بارے میں اچھے سے معلومات ہو چکی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو بھی شیئر کریں اور اگر دوسرے بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اپنے فلیٹ فارمز پہ اپنے فیس بک کے پیجز پہ اس کو شیئر کریں تاکہ ان تک انفارمیشن پہنچیں انشاءاللہ ایک کمپیرزن کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم